ہیلو فرنڈ سبھے آپ نے اس سکرین پر جو دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے آج کے ہندوستان اخبار کا ایک حصہ اور اس میں کیا کچھ لکھا وہ وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ہائی سکولوں میں ریٹائر سکشکوں کی ہوگی نہیں اکتی کل شام کو کل آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس ہی میں نے اس کو پوسٹ کر دیا تھا یوٹیوب چینل پر اور کئی لوگوں نے کافی نگیٹیو کمنٹ کیا تھا پر یہ ایک سچائی ہے اور یہ کل ہندوستان کے نیوز پورٹل پر آ گیا تھا آج کے اخبار میں بھی آیا ہے کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں سرکار مادمک اچھ مادمک سکولوں میں ہائی سکول و پلس ٹو ککشاؤں میں سکشکوں کی گنورتہ بہتر کرنے کے اب سیوہ نیورت سکشکوں کا سہارا لیا جائے گا سکشہ ویبھاگ نے ریٹائر مادمک اچھ مادمک سکشکوں کو نیوکٹ کرنے کا نیرنے لیا ہے اس پر سرکار کی بھی سیدھانتک سہمتی مل گئی ہے مطلب سرکار نے اولیٹ نیرنے لے لیا ہے ویبھاگ دورہ تیار پرستاؤں پر جلد ہی پہلے ویتری ویبھاگ اور اس کے بعد راج منتری منڈل کی منظوری لی جائے گی راج کے مادمک اچھ مادمک اکشاؤں میں سکشکوں کی کافی کمی ہیں دیکھیں اس کو ایک ریزن سمجھئے اگر جو ٹیچر ان کو واپس لے کے آتے ہیں تو اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سرکار نے ٹیچر کی بہا لیکی دوسرا ان کو کم پیسے پر ٹیچر مل جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو سیلری پوری دین ہی نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے اور جو کچھ ہے وہ پہلے آگے پڑھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں حالانکہ اس کے لئے سکشاوی بھاگ نے تیس ہزار پدوں پر چھٹھے چرن کا نیوجن آرم بھی کر رکھا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے کارنٹ فیلحال نیوکتی پر روک لگ گئی ہے مئی کے بعد تیتیس ہزار سکشکوں کی بہالی کے لئے بھی حال میں سکشاوی بھاگ کا پرستاؤ منظور ہوا ہے حالانکہ سکشاوی بھاگ کا پچھلا آنوبہ اچھا نہیں ہے کیونکہ نیوکت میں یوگ خاص کر ویجیان گنیت جیسے ویشیوں سے کم ملتے ہیں سیٹ خالی رہ جاتی ہے انہیں دیکھتے بھی تدکال ویدیالوں میں پڑھائی درست کرنے کے لئے بھی بھاگ نے سیوہ نیوکتی سکشکوں کی سیوہ لینے کی یوجنہ بنائی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ سرکار کی اچھ پراتھ مکتہ کے شامل سبھی پنچائتوں میں نوویں کی پڑھائی کے شروعات ہے اس یوجنہ کہتا ہے تیتیس سو پانچ ایسے پنچائت ہیں جہاں پہلی بار نوویں کچھا کی پڑھائی ہونی ہے ایک تو ہے کتنی پنچائت میں پڑھائی ہونی ہے یہی کلیئر نہیں ہے کوئی اخبار کچھ لکھتا ہے کوئی کچھ لکھتا ہے آدرس استھیتی میں نوویں کی پڑھائی کے لئے ایک سکول میں کم سے کم چھے سکشک گنیت ویجیان سماجی کے ویجیان ہندی انگریزی دیوٹی بھاچہ کے سکشک ہونا چاہیے حالانکہ ویبھاگ نے زیلوں کو ان تیتیس سو پانچ نو سرچت ایم اتھ کرمیت سکولوں کے لئے کرم میں کم سے کم پانچ سکشوں کے ویوستہ کرنے کا آدیش دیا ہے اس استھیتی میں نوویں کی پڑھائی کے لئے قریب پندرہ ہزار سکشکوں کی درکار ہے اب یہاں پر پرابلم کیا ہے سب سے پہلے تیس ہزار جو کینڈیٹ تھے ان کا آلڈی سارا کام ہو جوکا ہے بس ان کو جوائن کرنا باقی جو چھٹے چرن والے ہیں وہ تیس ہزار ہو گیا سنتیز ہزار کا انہوں نے اسٹی ایٹی لے لیا اور چونتیز ہزار پد بعد میں اپروو کر دیا اگر سب کو جوڑ دیں تو ایک لاکھ سے اوپر پد بنتا ہے ٹوٹل نمبر آف پوست ان ایک لاکھ پر پہلے سرکار کچھ کرے اس کے بعد اگر کچھ سیٹ بچ جائے تب ایک بات ہو سکتے گی سیٹ اب فل نہیں ہو رہا ہے تو ہم ریٹائر ٹیچروں کو لے آئیں گے پر پہلے ہی ریٹائر ٹیچروں کے لیے کوئی پلان بنا دینا اور دیکھیں ایک بات اور میں کہہ دیتا ہوں کہ چھٹے چرن کا جو ہونا تھا جن لوگوں کا جہاں جہاں سیٹے لٹ ہونا تھا وہ ہو چکا ان کی بس جوائننگ باقی ہے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ فرق پڑ سکتا ہے یا سنتیز ہزار والے پر یا دو چونتیز ہزار جو نئے اپروو والے پر فرق وہیں پڑ سکتا اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ چونتیز ہزار جو نئے اپروو ہوا سیٹ ہے یہ جو ریٹائر سکھ شک ہے یہ وہیں جا کے اثر ڈالے گا اب اس میں ایک اچھی خبر سن لیں کمپیٹر سائنس والے باقی سبھی وشہ والے جتنے بھی ان کو پریشان ہونے کی سچ میں اس میں ضرورت ہے لیکن کمپیٹر سائنس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یوں کمپیٹر سائنس میں ایسے ٹیچر ہی نہیں ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور دوبارہ سے ان کو سرویس میں لائے جائے گا تو کمپیٹر سائنس والے کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں پر باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کے لئے یہ پرابلیمیٹک ہو سکتا ہے باقی سرکار کی باتوں پر چاہے کسی کی بھی سرکار ہو جاتا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ ٹائم ٹائم پر بدلتے رہتے ہیں یہ لوگ ابھی اس لئے بات کر رہے ہیں چونکہ الیکشن ہے کل کے اخبار میں کلیرلی لکھا ہوا تھا کہ سرکار چاہتی کہ الیکشن سے پہلے ایٹیچر کا معاملہ سولو کرے الیکشن اوبر ہونے کے بعد نہ ایک دن اخبار میں آئے گا نہ کوئی نیتہ بیان دے گا نہ کوئی ادھکاری بیان دے گا سب کے سب چپ ہو جائیں گے اس معاملے پر ٹھیک ہے تو اس بات کو آپ لوگ دھیان میں رکھئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انفورچونیٹ ہے بدکسمتی ہے پر اس کو فیس کرنا بھی ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے باقی دوستوں کل جو ٹویٹر کیمپین چلا تھا وہ کافی حد تک سکسیس فول رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو بنا کر کے آج ہم لوگ میل کیمپین چلانے کی کوشش کریں گے اور اس کا ڈیٹیل میں تھوڑا دیر کے بعد آپ کو میں دوں گا ٹھیک ہے دوستوں باقی اس ٹیٹی کے ریگارڈنگ کوئی بھی نئی خبر آتی ہے کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس چینل پر اپڈیٹ ہو جائے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکیو